آپ لے ہو تم کتھا صداری ساتنام شیری واہ گروہ صاحب جی و دوہرا سگل کریا گھر پتا کی بردن جدھا بتائے جہ کہیں سن سن آئے گے سکھ مساند سمدائے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ کی ساجی نوازی گروہ گروہ خالصہ ساتھ سنگت جی سات گروہ گریب نواز سچے پاتشاہ مہاراج گروہ تیگ بادر صاحب جی دے پاون پہ ترتیہ آستا آپ جی اناند مان رہے ہو جہ دوں سات گروہ تیگ بادر صاحب جی دے سیستہ سسکار کرا کے گروہ گووین سنگھ صاحب جی مہاراج نے لنگر جا کیتا ہے او کتھا کبھی راج پائی سنتوک سنگھ جی بیان کر دے آپ نے پتا جی دے نمیت ساری کریا گروہ گووین سنگھ جی مہاراج نے کرائی ہے جو گروہ کاردے بجرگانے گروہ سکھانے دسی ہے جہ کہیں سن سن آئے گی سکھ مساند سمودائی جتے جتے بھی سنگتانو پتا لگا ہے دیسان چون پر دیسان چون مساندانو لے کے سنگتان سری اناند پر صاحب پہنچیں یہاں ناں دو خدی خبر سن کے بیدی سہیب جا دے جو ڈیرہ بابا نانک آدھگستانہ تیرین دسان او تھوں چال کے اناند پر صاحب پہنچیں ترین سہیب جا دے خندور صاحب آدھگستانہ تو چال کے اناند پر صاحب پہنچیں پلے سہیب جا دے گویند والتوں چال کے آئے ہاں سوڑی سہیب جا دے رستے دار ساکھ سبندی سارے ہی آئے ہاں بیٹھ بیٹھ گروہ کے نکٹ رہے شور نجپائے گروہ مہراج کوڑا کے بیٹھ دے گروہ تیک بادر سہیب جا دی پر چونی کر دے اور پھر اپنے ڈیریاں بیچ ارام کر دے پادری چھند شری نان کی مات برلاپ کین ماتا سری نان کی مات برلاپ کین ماتا نان کی جی برلاپ کر دے ہاں آسون ڈار چت ہوت کھین اکھا چون ہنجو سٹ کے مان بڑا اپرام ہو جاندہ ماتا جیدہ ماتا گجری جی بھی بڑے سوک بیچ دکھ بیچ رہن دے ہاں رو جکھاں بیچوں ہنجو بھگ دے رہن دے ہاں ساتھ گروہ بیچار پی جی مسند ساتھ گروہ جی نے مسند پی جی ہاں دے ہو مات جائے تیرج بلاند کہ ماتا جی نو جا کے ہنسلہ دے ہو تیرج دے ہو گروہ صدن سوک ہو انتنا ہیں گروہ کارچ شوک نہیں ہن دا گروہ کارتا صدائی اناند کھیڑے بیچ رہن دا ہے کہ کراس اناند مہن ستھت پا ہے کہ کراس اناند بیچ برتی ٹکی روے یہی گروہ کاردے بیچ مر جا دا ہے سن گئی محل دیکھی سو جائے مسند جڑے سیانے سان ماتا جی دے چرنج حاجر ہوئے نے گروہ کے محلہ بیچ جا کے کارنا مسکار بیٹھے سو تھائیں ماتا گجری جی نو متھا ٹیک کے ماتا نان کی نو متھا ٹیک کے چرنج بیٹھ گئے ہاں نا کار جور کہو ماتا سنے ہو سارے انہیں ہاتھ جوڑ کے بینتی کیتی ہے ماتا جی بینتی سنو تم اچتنا ہے ایتق سنے ہو تو انہوں انہیں موچ فسندی لوڑ نہیں ہے تو انہوں یوگ نہیں ہے کہ تسی ہونے گروہ صاحب جنہوں اتنا جاد کر کے دکھی ہو گروہ تجیو دے ہی ہوئے کہیں سو چھاندر گروہ تیگ بادر صاحب جی ماراج اپنی مرجی نار سو چھاند ہی سریر شڑیا ہے انہوں نے آپ ہی شہادت دا جمع تارن کیتا ہے شہادت دا جام پیتا ہے یاگ ترم رکھے ہو ہندوں نے بلاند اور ہندو ترم دی رکھے کر لئی ہے سنسار دے بچ لکھا کروڑا سال بچ بھی گروہ تیگ بادر صاحب مرن گے نہیں سدا ہی عمر رہن گے ترکیش شیش دو سہ جڑا ہے بادشاہ اور انگ جیو دے سر دو سمڑ کے اپنے سریر دا ٹھیک راؤ دے سر پان کے بادشاہ اور انگ جیو نو چھوٹیاں کر دیتا ہے تان انت سما پہنچے ہو سوائے کیونکہ انت سما سریر دا پہنچے ہسی اس کر کے گروہ تیگ بادر صاحب جی ماراج نے اپنے سریر دا ٹھیک را اور انگے دے سر پنیاں ہے اب تین سدھان سوٹ کو بے لوک ان تسیوں نہ دی تھا تے اپنے پتر سریر گروہ گووین سنگھ ساپ جی والویکھو مان بریتی سوک تی راکھ روک اور اپنے مان دی بریتی نو شوک والا روکو شوک نہ آن دے و مان دے بے چھو تھتہتو نکٹ پراتا کرپال کور ماتا گجریتا پراتا ماما کرپال چند کھڑا سی سن اے پر سنگ کہتا تکال اے پینڈ جی تسی سیانے ہو گروہ مارا آج دے نکٹ بڑھتی ہو اس کر کے اپنے مان وچ بچار کر لو جو بھی پینڈ جی ہونا سی ہو تا ہو گیا ہے ہونی مٹ دی نہیں چنتہ تاکی کیجیہ جو ان ہونی ہوئے اے مارگ سنسار کو نانک تھیر نہیں کوئے وائے گروہ دا پرمیشر دا پانا کسے تمہیں مٹیا نہیں جا سکتا سات گروہ سلوک لکھ کے پتھائے گروہ صاحب جی نے سلوک لکھ کے تو اڈلی پیجے سن اے سنسار دے وچ جو بھی آیا ہے وہ چلا جاندہ ہے تیر ارثر دے کیونہیں بسائے تسیر انا باون سلوکاں دے ارثر نو اپنے مان وچ بچارو کی کہن دی اے گروہ دی بانی جو اپ جو سو بنس ہے پرو آج کے کال نانک ہر گنگائے لے چھاڑ سگل جنجال ایسے بیراغ میں سلوک سات گروہ جی نے تو اڈلی لکھ کے پیجے ہاں تین پتر گروہ بن ہے بلند تنہ دے پتر سری گروہ گوبین سنگ جی مہاراج بڑے مہان گروہ بن گے تین کو پرتاب دیکھت سو شاند تنہ دا پرتاب ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی تے پکھو آپ کی جہے اناند تسین آپ اس پتر دا پرتاب بیکھو راج پاک بیکھو تے اناند دے نار اپنا جیون گجارو تاڑا پتر گروہ گوبین سنگ ایتنا سب نو پیارا ہے جی میں چکورا نو چندر ماں پیارا ہوندہ ہے اور بار بار ماتا جی سان نو تواڑے کڑ پیج دا ہے گروہ گوبین سنگ مہاراج پیج دے ہاں بھائی ماتا جی نو ہنسلا دےو تیر جے دےو ماتا جی ایک تواڑے واسطے گروہ صاحب سنیا پیج دے ہیں بھائی ماتا جی ہنسلا رکھن تیر جے رکھن سانو ایس کر کے پیجیا ہے سن دہنو مات چیت سب بیچار ماتا گجری تے ماتا نان کی دو سسانو ہاں نے سن کے بیچار کی تی تاج سوک دین ست پریم تار اپنے پتر گروہ تیک بادر صاحب دے پیار ویچ پیج کے سوک تیاغ دیتا ماتا نان کی نے تے ماتا گجری جی نے بھی پانا مان کے اپنے لال گروہ گوبین سنگھ صاحب جیب دے مخوال ویکھنا شروع کیتا ہے جو پاگ باند بے ریت ہوئے جو دستار بندی دے ریت ہندی ہے پتہ دی تھاں تے پتر نو پاگ بننی جان دی ہے شہین تو وست انوائے سوئے دستار بندی دا سارا سمان جو بھی چاہی دا ہے او مگوال لبو ایہ ٹھائیں لبے تب مول لے ہو جو اتھوں دستار تا ہور سمان لب دا ہے تا اتھوں مول لے لبو نت اپر نگر تان پیج دے ہو نہیں تے ہور کسے نگر توں مایا دے کے ایہ چیزیں مگوال لبو سون سون مساند پتھ درب دین کہن دے مساندہ نے ماتا ہی دا حکم سن کے تھا 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 تھے مایا دے کے بندے پیج دیتے ہاں نا کن پاگ بستر انوائی لین بہت ساریاں دستاراں بہت سارے کپڑے جو جو سمان چاہی دا سی اور جتھوں جتھوں سمان مل دا سی اتھوں اتھوں مگوال لیا ہے مہمول پشم امبر مگائے پشمینے دے بدیا مہنگے کپڑے مگوائے ہاں نا چیڑ ریشمینے ترائے اور ریشم دے کپڑے مہنگے تو مہنگے مگائے ہاں نا کن گرام درب دے کرت بسال اور بہت سارا پیسہ دے کے پنڈا وچوں کیوں کٹھا کیتا ہے سرکراسیت کر سنچ جال شکر چٹے رنگ دی کھانڈ آدھ کٹھے کیتے ہاں نا کٹے آدھ وست سب تیار کین اس پر کاردیاں بہت ساریاں چیجان گرو کے جاگ واسطے لنگر واسطے جو بوگوارے دن سنگتانے ہونا ہے اور وہاں جاگ ہونا ہے لنگر چلنا ہے وہ سارا سمان گڑیاں تے ریڑیاں تے رکھ کے مگوا لیا ہے جنی بس تو چاہی دی سی اس تو زیادہ لئی ہے کہیں دے گرو صاحب جیدہ سارا بچن دیش پر دیش پر سنائی دے رہا ہے ساری دنیا جہوڑے ہوڑے خبر پھیل دی جا رہی ہے اور ساری دنیا ناندھ پر صاحب آونا چون دی ہے یہ دکھ دی کڑی ہے گرو تیک بادر صاحب جیدہ بچھوڑا سارے ہن دے لئی اسے ہے اور سارے ہی اس دکھ دی کڑی جو گرو دسم پادشاہ نو مل لیا رہی ہے نو سیوک مسند ہوئے ہیں سو تیار سیوک سیخ مسند تیار بر تیار ہو کے بہمول لیت دستار چار بہ قیمتی دستار آم ہیں یہ تو میں ہی لے کے آئے ہن سنگت بٹور مہمہ سنائی گرو کی سنگت نو کٹھیاں کر کے سنگت نو مہمہ دسی ابھی گرو کار جاندہ کی مہاتم ہے گرو تیک بادر صاحب جیدہ پوک تے جاندہ کی مہاتم ہے ایسا مہاتم دس کے مسندہ پر چارکہ نے سنگت نو تیار کیتا ہے ناد پر صاحب جان واسطے بھے ساری سنگت چلو گرو صاحب جیدی عمر چھوٹی ہے نو سال دے ہن انہ دا راج گدی تے بے بیک ہونا ہے گرو تا گدی ہوتے انہ نے سبائی مان ہونا ہے بہمیل ہوئے ہے پر اناندہ انہد پر صاحب بہت بڑا کٹھونا ہجارہ سنگتہ کٹھیاں ہونیاں نے سارے کٹھے ہو کے چلو بڑا بھاری اٹھ سب بڑے بھاری سماغم ہونے ہانا چار دسان دے اتر دکھن پور پچھم دے سے کٹھے ہو کے چال پہ ناد پر صاحب والا کہن دے آن وچھ دیری نہیں کر دے چھتی تو چھتی گرو کی نگری ناد پر صاحب پہنچ چلیے بھگ میں بہیر سنگت بسال رستے دے بیچ بڑی پاری بہیر ہے سنگت گرو سچے پاس شاہ جید نار پیار کرنواری چل پہی ہے بہت سنگتہ کٹھیاں ہو ہو کے کسے پینڈ تو سو کسے تو پنجا کسے تو داس کسے تو بھی سیکھ چال پہ ہانا بہو پیر اناند پر ملت جات اناند پر صاحب مارا آج دے جاگ سماغمتوں پہلا پہلا سنگتہ دی پیڑ کٹھی ہوئی جان دی ہے سیکھ ملیں پرس پر کریں بات اور سیکھ آپسٹ مل کے گلہ باتیں کر دے ہانا ساتھ گرو گلن چون چون اناند گرو صاحب جید گناہ نو سن سن کے اناند مان دے نے خوش ہون دے نے مہارا آج دسم پاس شاہ جیدہ سریر شوٹا نو سال دے ہانا پر چندرمہ برگا سندر مکھڑا ہے سب سنگتہ نم شکار کر دیاں مہارا آج دے سندر سروپ دے درشن کر دیاں نے مات چطر چپل سندر انوپ مہارا آج دی مطی بڑی چنچل چپل سیانے ہن ہر گال نو بڑی بری کینر سمجھ دے ہن اور سندر سروپ ہے مہارا دسم پاس شاہ جیدہ سب دے موتوں تانگرو تانگرو دا جاپ اندہ ہے چنچل سلاج بستر تنین مہارا آج دے نیتران وے چنچلتا بھی ہے اور لاج بھی ہے شرن آئے دی لاج رکھ دے نے اور چنچلتا اس کر کے ابھی ہر ایک گال نو بڑی بری کی نر گرائی نر دیکھ دے نے ہر گال دے ہوتے بڑی پھرتی نر سوچ لیں دے نے ڈیسیجن لے لیں دے نے تاب سب مسند سو کہت مات تاب ماتا سری ماتا نان کیجی ماتا گجری جی مسندانو کین لگے کی جہے سو جگ لہے بہت پاند کہ گروہ مہارا آج دے نمیت بہت بڑا جا کرنا ہے انیکہ پرکار دے لنگر پدارت بڑھنے چاہی دے ہا نا گان ساد سنت جتکت حکار جتے وی سادو سنت ماتمہ رہن دے نے سب ترما دے سب سمپردامہ دے ماں پرشا نو بلاو سنمان سہت دی جائے اہار سارے سادو ماں ماتمہ نو بلا کے میدہ دیتا ہے بہپوپ پور کا تب پکائے کہندے کوئی پوڑے بنا رہا تھے کوئی پوڑیاں بنا رہا ہے سب تھان بکھے امبر لائے اور او پوریاں دے پوریاں دے امبار تھا 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 تے لائے جا رہے نے بہت دہی کرا ہے دیے چڑھا ہے بڑے بڑے کڑھائے چڑھا دے تے نے چلیاں تے کارتیار تے حاول ترت جائیں بڑا پرشاہد بہت بنا بنا کے رکھیا جا رہا ہے سنگتان اچھ کانا ہے سویرے بہت بڑے کچوری تیار کینا بڑے ددھ دے دہیں دے وڑے منمان دے بڑے کچوریاں ایدہ رہتے پاند پاندے سوادشت پوجن تیار کیتے جا رہے نے اور بڑے سیانے ہلوائی لگے نے جنا دے ہاتھوے جے بڑی صفائی ہے اور بڑی سوچ منار بڑی پویتر تانا ودیہ لنگر تیار کر دے ہانا مہا پاک صد بید بید کیر کہندے انہیں کام پرکار دیرسوئی پاک پویتر صد بنائی ہے اور پوڑیاں دے پوڑیاں دے تیر لگ دے جا رہے نے جہمہانت صبح بیخ سنت جیتے بڑے بڑے بکھرے بکھرے بیسان دے سادھو سنت ماتما کوئی سنیاسی کوئی بیراغی کوئی جوگی کوئی جنگم ہندو مسلمان سب ترمان دے لوکانے اونا ہے تہ 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 حکار لیاوت کرانت جتے جتے سادھو سنت ماتما رہن دے رہے انہوں نے سنیا دے کہ بلا کے لیا اندہ ہے گروہ صاحب جیتے پوڑنا مٹ آوت سمہ جتکت جماعت کہندے جماعتہ نہیں ہے جماعتہ سادھو ہوتی ہیں تریاں ہوتی ہیں سنیاسی بیراغی جوگی جنگم سب سمپردامہ دے ماتما گروہ صاحب جیتے پوڑتے حاجری پرن لی آرہے نے بہو بپر آئیں اور اپر جات اور برہمنہ دے بھی ٹولے ہیں دے ٹولے آرہے نے خور جاتاں دے لوگ گریب امیر سب سکھ آرہے نے سب جتہ جوگ سنمان ساتھ سارے ہیں دا سنمان کر رہے نے گروہ کلگی تر پاتشاہ جی انہ دے تھاپے ہوئے مساند سارے ہیں بڑی عجت دے نار پرشادہ پانی دن دے ہانا چڑھ اوچ محل پر پکتنا تھا سریگر گوبین سنگ جی اچھے محل دوتے چڑھ کے اچھی تھاں دے کھڑ کے آئی ہوئی سنگت نو دیکھ دے ہانا سگری مساند پنگت بنائی اور سارے مساندہ نے سیان پہ دے نار پنگتان لوائیاں ہانا جس اچھ تو پکھیں تاس تھال بیٹھائیں جس طرح دیکھ دے نے وہ یوگتہ دے انسار کیونکہ سنیاسیاں بیراغیاں جوگیاں جنگ ماں بیچ سادو سمپردہ ماں بیچ پنگت دی وکھری مریادہ ہندی ہے وہ دے مطابق انہاں بٹھایا جاندہ ہے گروہ صاحب جی مریادہ پرشوتم بھی ہن سارے ہیں دے ترمدہ بھی صدقار خیال رکھ دے ہن اس کر کے جیسی جیسی یوگتہ انسار پنگت لائی گئی ہے دے انہاں بٹھایا گیا ہے کہن دے بہت سنگتہ دی پیڑ ہے شکن شکان والے ہجارہ ہی ہاں کہہ کہہ ٹکائیں پنگکت بلند بیٹھو جی آو جی کہہ کے صدقار نال بٹھان دے ہاں کہن دے بہت سارے آہار پروسن والے رسوئیے برتاوے لگے ہوئے ہاں کہن دے اکواری انہاں کچھ پا دین دے جی دے نال بندہ راج کے کھا لہوے اور دوڑ دوڑ کے دار تھو برتان دے جی تھے بھی کسے انہوں کوئی چیز دی لوڑ ان دی ہے دار دی سبجی دی پوڑیاں دی رائے تے دی پھر فروٹ دی جو بھی برتارہ برتریا ہے وہ بڑی پھرتی نال سگڑتا نال برتان دے ہاں انہوں لگے اچھن سب سواد لین جی تو سارے آنی تھاڑیاں میں جو پروسیا گیا سارے سوادشت پوجن شکن لگے ہاں بہو کرت سراہن بار بار اور بار بار سراہنہ کر دے ہاں مک کہت کیوں نہ ہوئے اس اہار سارے کہندے نے کہندے انہ سواد کھانا کدی نہیں کھا دا ہوئے بھی کیوں اے ہو جے ساتھ گروہ مہارائے گروہ تیگ بادر صاحب جی بھرگا گروہ کتھے لپدہ ہے گروہ دیو حیت برناند کین گروہ دیو مہارائے ساتھ گروہ تیگ بادر صاحب جی دے واسطے گروہ گوبین سنگھ جی نے ایجاک کیتا ہے جو آپ کرن کارن پر بین جو آپ گروہ مہارائے نوم پادشاہ کرن کارن پر بین سان کن پنچہ مرت برتائے دین کسے نے کڑا پرشاد برتایا ہے کن پوپ پور کا دین کین کسے نے پوڑیاں تے پوڑے برتائے ہاں داد بڑے سجیرک دیت تاہے جیرہ پا کے بڑے سونے دیں دے ویچ بڑے پا کے برتائے ہاں بین جاہے دے خط ادھگوائے کہن دے بین جاچے دے خط ادھگوائے کہن دے بینہ منگیایں ویکھ لیندے ابھی کنہ کسنو لوڑ ہے سیاہنے جڑے برتاوے ہاں اوٹسنو ود پاندے ہاں سان کے اگلا پکھا نہ روے ہوئی ترپت کھائیں سوادت بسال راج کے شکدے نے ترپت ہوندے بڑا سوادشت پوڑن بڑیاں ہے لہو لہو پھرتے اُتال لو جی لو جی چھکو جی ایدہ دوڑے پھر دینے برتاوے بہو مدھر ترس آرتکت جوئے مٹھا ترس تے کوڑا سب سنے سنے اچوانت سوئے پاند پاندے کھاٹ رساندے بنے کھانے نے جڑے سنے سنے سارے چھک رہے نے ایک بمل بار دے بار بار ایک جل ورطان ہواڑے ہاں پانی دے جگ پر پر کے سارے نو نرمل پانی نرمل ساپ سترا جل شکان دے ہاں چت مدد ترپت سوادت اہار اور پرسان ہاں خوشی دے نار لنگر ورطایا جا رہا ہے دے خوشی دے ناری کھایا جا رہا ہے سارے ہاں نے جل پانی چھکیا ہے تے پھر ہاتھ تو اے ہاں تان گرو تیک بادر صاحب تان گرو تیک بادر صاحب اے شاہب سارے ہاں دے مو تو نکل دا ہے تا ہمارے دسم پاسچا سری گرو گووین سنگ جی اپنی امات آواں دے نار مسندہ نو بہت مایا دیتی انہاں دا سنمان کیتا ستکار کیتا جڑے آئے سان دوروں نیڑے انہاں سروپے دیتے ہاں دے ہو سبن جائے نہ رور ہوئے مسندہ نو یہ کیا ہے بھی جا کے جنہیں بھی سادو سند ماتمہ سنیاسی برا کی جو گی جنگ مائے نے سارے انہاں دان دچنا دے ہو تاں کے روڑا نہ پاوے اور بھی دی پورے وقت سارے انہاں مان سنمان کرو کوئی کھالی بھی نہ جاوے تے کوئی روڑا بھی نہ پاوے میں نو کاٹ ملیا ہے سارے انہاں جتھا جو گ سنمان کر کے دان دچنا دے کے تو رو سو مسندہ نے ساتھ سنگر جی اے گروہ مارا شہدہ حکم پا کے ساری مائے ہاتھ وچ لے لئی ہے تے جا کے لنگر توں پرند سب نو برطان لگ پئی ہاں نا سنتہ مہنتہ نے ان بڑے پرستکار دے نار مائے دیتی ہے کہنے سارے کھوشو انہیں تے سرانہ کر دے بڑے آئی کر دے جا رہے نے جو میں گروہ صاحب جی نے پہلا لکھیا سی اسے طرح ہی کیتا گیا ہے گروہ مارا کل کی طرف پادشاہ جی پورا کلا دے مالک ہاں نا گروہ ہارگو بیند صاحب بھر گئی ہون کے ساری سنگتیں کہہ رہی ہے بھی جو میں انہاں دے دادا جی ساننا مہا بلی او دا دی انہاں دی ڈیل ڈول او دا دا انہاں دا بچار او دا دے خیال لگ دے ہن اسے طرح ہن دے ہون کے سور بیر بہادر جو دے اتساہ بدھ تیسوس ہو ہائی انہاں دے چہرے تے اتشاہ بھی او دا دا ہے انہاں دی بدھی انہاں دی سو با چمک دم کے دن دی لگ دی ہے جو میں گروہ ہارگو بیند صاحب جی دا سما بے کیا سی اور ہردے کر کے بھی او دار آتمان کھلے دے لواڑے ہاں نا جان برند بلندے کر نیحال بہت لوکہ نو نیحال کرنگے بکشیں اناندھ ہوئے کر کر پال اور سارے ہن دے کرپا کرنگے سب نو اناندھ خوشیاں دینگے سن دوتی کہیں اچرج سمائے دوجہ سن کے کہندہ ہے کہندے اے دے بیچ کادی اس چرج بات ہے جہو جے پیو دادے ہندے نے عددہ نہیں بچے ہندے نے جیسے مہارائی گروہ ہارگو بیند صاحب ماں بلی ہوئے نے اس سے طرح انہاں دا پوتا ہوئے گا سیری گروہ ارجن دیو جی تے گروہ رام داس جی مہارا سچے پاس شایدی کول ہے انہیک کان دا سانو جنہ نے مختی دیتی ہے پاو ساگرتوں بیڑے پار لائے ہاں نا سبانس بک ہے جن جنم آئے اے اور جی کول گے چھ جنہ دا جنم ہویا ہے جنہ دے بڑے پاگ ہونگے وہ انہاں دی سیوہ کرنگے اتیاد کیرتی کہت سرب اس طرح سارے لوگ گروہ مہارا جسم پاس شادہ جاس گاندے نے پیت رپت دچھنا دین درب مہارا انہیں سارے انہوں دان دچھنا دیتی ہے او رج گئے ہن پرسان ہو گئے ہن ریج کے دان دیو جن کو پھر تن منگن کو نہ کہوں من کینو جنہوں مہارا ریج کے دان دے دن دے انہیں پھر انہوں منگن دی جیش نہیں رن دی اس طرح نے آل کر دیتا ہے کہندے اسیساں دین دے بڑے پرسان ہو کے مہارا چڑھ دی کلا بچ رین وڑیاں ہمراں واڑے ہون سارے سادھو سنت مات مائدہ اسیرباد دے کے گئے ہاں نا گروہ پتر آر بل بڑ بڑا ہے گروہ دے پتر دی وڑی عمر ہوئے جنہ جر دنیا تے گنگا جمنہ وغدیاں نے جنہ جر دنیا تے گنگا جمنہ وغدیاں نے اس طرح بڑا پاری جاگ ہویا تے بڑی پاری سنگتان دی پیڑ ہوئی سری اناند پر ساچ بڑا ہی اناند سی بڑی خوشی سی اور ساری سنگت پرسان ہو کے لنگر شاکے گئی ہے جنہیں مساندہ آئے سی سب انہیں لنگر شاکیا ہے دیشان پر دیشان تو جڑے لوگ آئے سانا سارے انہیں بڑے چاہ دے نال ڈیرے پا آئے سان تمبول آئے سانا پو اپنے وہ دن بیٹ گیا تے رات بھی بیٹ گئی ساب گروہ شبد کو گائیں پرات اگلے دن سویرے بھی کیرتن شروع ہو گیا بڑ پہ ہو کلا ہر مدت چیت بڑا پاری کلا حل ہویا ہے بڑے پرسان ہو کے لوگ آئے نے نر ملے ہیں پرس پر تار پریت آپس جب بڑے پیار نر ملے ہاں نا پھگن دے میں نیدہ پہلا پکھا گیا دن پنچمی سوگن لگن مکھیا پنچمی بڑا دن سی گا دستار باند بھی ہی تو سود وہ دن مار آج دی دستار بندی لی ٹھہرائے ٹھیک جن عدق بود جڑے سیانے لوگ سن انہیں نے فیصلہ لیا جہ کہیں سنائی پرات میں پٹھائی پہلا ہی خبران پیج دیتی ہیں گئی ہیں سود پہی جنہوں کربیگ آئی جنہوں خبر ہوئی ہے چھتی نال دستار بندی تے بھی آئی ہاں نا لہور امر سر گویندوار آدق شہر ہیں تو سنگت نو بلایا ہے سکھ سنگت سن سب چلے گیل ساری سنگت سن سن کے نال چل پہن دی ہے شیری نانک انگد عمر پاس شیری گروہ نانک دیو جی گروہ انگد دیو جی گروہ عمر داس جی دے کور جڑے سکھ منجیاں تھے بیٹھے پراتن چلے ہوں دے گروہ کار دے مساند نو گروہ نے جنہوں بڑے آئیاں دیتیاں نے وہ آرہے نے گروہ شیف دے کور سری اناند پور صاحب بچ سکھ سنگتان گن سیور کا حال سکھ سنگتان بہت بڑا دیرہ اناند پور صاحب جو کیتے تھا 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 تھے دیرے لگ گئے ہاں نا تھا 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 تھے دیرے کیتے ہاں نا چوندیسہ نکٹ پر گرام برند چارے پاسے پنڈا گراما شہران ویچ سن سن سمہو آناند بلند سن سن کے سارے انو بڑا آناند ہندہ ہے دوہرا آن اکورن ارپتے آنی سردہ دھار لیا لیا کے پریم پہ ٹاما گروہ مارے دسم پاس شنو ارپن کر دے نے جو بڑی شردہ ناڑا اپنے اپنے لیاکیاں تو لے کے آئے نے تانگرو جنہند کی راکھی سردستار تانگرو تیک بہدر صاحب جنہ نے ہنترم دی لاج راکھ لئی ہے انہاں دی اے سچے پادشاہ گرو گبین سنگھ صاحب جنہوں گرتا گدی مڑی ہے او کتھا آپ جی دستار بندی دیگے سردن کرو گے سمید لہائی نرسمابتی ہے ہی گبین دو ہی گو پا